تو اس لیے قاضی صاحب وہ فیصلہ ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ قاضی صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے کہ عمیران خان کو اس کا فائدہ ہوگا چھے جون سے فیصلہ محفوظ کی ہوئے حالانکہ ادھر قاضی صاحب جو ہے وہ اتر ملہ صاحب کے خلاف لکھتے ہیں کہ جناب وہ کب سے ان کو فیصلہ لکھنے کا کہا ہوا تو وہ فیصلہ نہیں لکھ رہے تھے آج کا دن کال کا دن پرسوں کا دن عمیران خان صاحب کے گیسز کوالے سے کیوں اہم ہے ان پر بات کریں گے ویسے تو اب عدالتوں میں ہر ورکن ڈے اہم ہوتا ہے اور عدالتی چھوٹیوں کے ٹائم کام رہ گیا عدالتی چھوٹیاں چل رہی ہیں اور یکم سپٹیمبر سے بہت سے عدالتوں کی چھوٹیاں ختم ہو جائیں گی سپریگ کورڈ کی چھوٹیاں گو کہ نو دس سپٹیمبر سے ختم ہوں گی لیکن یکم سپٹیمبر سے اور بھی زیادہ عدالتی کیسز کی شدت آ جائے گی اور بہت زیادہ عدالتی کیسز ہوں گے وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ روزانہ دس پندرہ پی ٹائی کے کیسز ہوتے تھے وہ ذرا تھم گئے کیونکہ عدالتوں کے اندر چھوٹیاں چل رہی ہیں بہت سے ججد چھوٹیوں پر ہیں جیسے ساکر بشیر صاحب کو میں سن رہا تھا انہوں نے درست کہا کہ ویسے تو جیسے اسلام آباد ہے عدالتی چھوٹیاں چل رہی ہیں کوئی ایک بھی ٹریل نہیں چل رہا سوائے عمیران خان کے آل قادر کیس کے تو چھوٹیاں صرف عمیران خان کے کیسز جو عمیران خان کے خلاف چل رہے ہیں اس میں چھوٹیاں نہیں ہیں جو پی ٹی آئی اور عمیران خان کے حق میں چیزیں جانی ہیں ان کے حوالے سے ضرور چھوٹیاں ہیں لیکن پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تین دن بڑے اہم ہیں اور عمیران خان صاحب کی گرفتاری اور رہائی اب جو گرفتاری تو ظاہر ہے وہ گرفتار ہیں کئی ماہ سے تو اب ان کی رہائی ہونی ہے تو تین دو کافٹیں ہیں اس کے پالے سے بات کریں گے لیکن آج کے دن دو اور اہم کیسز ہیں سپرنگ کورٹا پاکستان میں ایک تو ظاہر ہے ملتوی ہو گیا جو وہ ٹربینلز والا تھا دو اس کے علاوہ اہم کیسز ہیں ایک جسٹس بابر سار صاحب نے ایک آرڈر کیا یہ جو غیر قانونی غیر آئینی طور پر شہریوں کی کال ریکارڈنگ کی جاتی ہے اس آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے وفاقی حکومت نے اور وہ بڑے عجیب و غریب بینچ میں وہ کیس لگا ہوا ہے جسٹس امینی دین خان ہے اور جسٹس نائم اخوان ہے جو قاضی فائصہ صاحب کے دوست ہیں ان کے گروپ کا الزام ہے ان کے پر کہ وہ قاضی فائصہ صاحب کے گروپ کے ہیں اور وہ یعنی حکومت کے حوالے سے ان کا پوائنٹ اوی وہی ہے جو آمیر فاروق صاحب کا ہے وہ نہیں ہے جو آئین قانون قائدے اور ذابطے کے مطابق ہے اور دوسرا کیس ایک اور فیصل آبات سے پی ٹی آئی کی نشست کام ہونے جاری ہے ریکارڈ کے حوالے سے اور وہ کیس بھی آج ہے بس صرف انہوں سونا ہے باقی تو ایک انفرم ہے کہ ایک اور سیٹ تحریک انصاف کی جو ہے وہ جاری ہے تو یہ معاملہ ہے لیکن اب آتے ہیں امینار خان صاحب کے کیس پر دیکھیں امینار خان صاحب اس وقت جو امینار خان صاحب کی گرفتاری ہیں تین دو کیس میں ہیں اور تیسرے میں ان کی گرفتار ہیں اس وقت وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں وہ ان کی بیلے ہونی ہونی ہیں گو کہ وہ سپٹیمر کے پہلے ہفتے تک وہ بیلے گئی ہوئی ہیں لیکن وہ اس سے پہلے بھی کیس لگوائے جا سکتا ہے لیکن ابھی ان کے وقلہ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ بیلے ہونی ہونی ہیں ابھی ان کا فوکس دو چیزوں پر ہے ایک آل قادر کیس پر ہے اور دوسرا توشہ خانہ کیس کے اوپر ہے تو ان دو میں سے ایک کے حوالے سے بڑا بریک تھوڑ جو ہے وہ اگلے بہتر گھنٹوں میں ہوگا کیونکہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو جو عدالت لگتی ہے اس میں عدالت میں پیش کیا جائے گا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا آج جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ 35 روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہو رہا ہے نیب کے جسمانی ریمانٹ کو چودہ دن سے چالیس دن کیا گیا اور یہ آرڈینس کے ذریعے کیا گیا قانون سازی کے ذریعے نہیں کیا گیا پارلیمنٹ میں ایک بھیل پیش کر کے نہیں کیا گیا اور اس آرڈینس کا واحد شکار عمران خان اور بشرا بی بی بنے ہیں ان کے علاوہ کوئی اس کا شکار نہیں ہوا ان کو توشہ خانہ ٹو کیس میں گرفتار کیا گیا اس میں آج 35 روز کا ان کا جسمانی ریمانٹ مکمل ہو گیا ہے اگر ان کا جسمانی ریمانٹ چالیس دن مکمل بھی کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں چوبیس اگھاس تک ان کا جسمانی ریمانٹ مکمل ہو جائے گا پھر وہ جوڈیشل ہو جائیں گے اس کے بعد ان کی بیل اپلائے ہوگی اور ان کی بیل جو ہے وہ ہو جائے گی اتصاب عدالت سے اتصاب عدالت سے نہیں ہوگی تو اس کے بعد 10 to 15 ڈیز میں ان کی زمانہ جو ہے وہ ہو جائے گی اسلامباد ایک اور سے تو اس طرح سے اس کیس میں عمران خان صاحب کا توشہ خانہ ٹو میں تو معاملہ منتی کی انجام کو پہنچ جائے گا کیونکہ وہ ریفرنس دائر ہونا ٹرائل چلنا وہ بات کی وہ بڑا لمبا ہے ابھی تو ریفرنس دائری نہیں ہوا اور اس میں اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ توشہ خانہ ٹو کیس میں 21 اگست کو بودھ کے دن اسلامباد ایک اور کے میاں گولہ صاحب اور بابا ستار صاحب اس کیس کو سنیں گے جس میں چار چیزیں بہت اہم ہیں تین چیزیں ایک یہ کہ یہ کیس بن ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ پہلے ہی عمران خان صاحب توشہ خانہ ٹو ون میں نیب کا جو کیس ہے اس میں کنوکٹ ہو چکے ہیں اور اس میں ان کا پورا ٹرائل ہوا دوسرا جو اس میں یہ ہے کہ یہ گرفتاری ان کی غیر قرونی تھی اور کیونکہ یہ معاملہ آر لیڈ اسلامباد ایک اوٹ میں اور صاحب عدالت میں پینننگ تھا نمبر تھری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشتہ بی بی کی گرفتاری کو عدالتی جائے سے مشروط کیا جائے کیونکہ ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسری دسویں پندرمی اس طرح سے گرفتاری ہیں جو ہیں وہ ڈالی جا رہی ہیں بدنیتی ہے ریاستی داروں کی یہ والا معاملہ ہے لیکن آج کے دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج عمران خان صاحب اور بشتہ بی بی کا جو آل قادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں ایک بڑی اہم درخواست دی تھی عمران خان صاحب اور بشتہ بی بی کی لیکل ٹیم نے اور معاملہ یہ تھا کہ دوہزار انیس میں ایک کمپلینٹ آئی تھی آل قادر کیس جو ابھی بنایا گیا ہے اسی کے اوپر ایک کمپلینٹ آئی تھی دوہزار انیس میں دوہزار انیس میں اس کمپلینٹ کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی نیب کی ای بی ایم اس میں اس کو پورا ڈسکس کیا گیا اور ڈسکسن کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ کمپلینٹ نہیں بنتی یہ کیس نہیں بنتا اور اس کمپلینٹ کو کلوز کر دیا گیا اور اس حوالے سے خالد یوسف چودری صاحب نے بڑی اہم ساکر بشتی صاحب کے ذاتھ گفتگو کی اس میں انہوں نے سارا بیکگرونڈ بھی بتایا ہوا ہے کہ تین امپورٹن ڈاکومنٹ ہیں جو اعتصاب عدالت میں عمران خان صاحب کے وقلہ نے کہا کہ یہ کیا یہ بات درست ہے انہوں نے پوچھا تفتیشی سے آئیو سے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ دوہزار انیس میں ایک بار اس کمپلینٹ کو کلوز کرنے کا فیصل ہو چکا ہے انہوں نے کہا جی بالکل ہو چکا ہے یہ بات درست ہے پھر عمران خان صاحب کے وقلہ نے وہاں پر پھنسا لیا اور کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو آپ نے یہ بات عدالت سے چھپائی کیسے ہے آپ نے یہ بات عدالت کو بتائی کیوں نہیں ہے آپ کو عدالت کو بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت یہ کمپلینٹ کیوں کلوز ہوئی تھی اس وقت یہ کیس کیوں بند ہوا تھا اور اب اگر آپ اس کیس کو دوبارہ آپ نے شروع کیا ہے تو کیا ہے ایسا نہیں آپ کے پاس آیا کہ آپ نے اس کو دوبارہ کھولا ہے اس سوال کا ان کا بات جواب نہیں تھا خیر عمران خان صاحب کے وقلہ نے ناصر جاوید صاحب یہ جو کیس سن رہے ہیں جائید صاحب ناصر جاوید رانہ صاحب کو درخواست دی کہ جناب یہ جس ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ معاملہ آیا تھا اس ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ کے منٹس وہ آپ منگوا لیں وہ ریکارڈ پر لیں آئیں وہ ہمیں چاہیے ہیں اس پہ جائید صاحب نے ان کی درخواست مسترد کر دی آپ حیران مطلب کتنا حیران کون ہے کہ جائید صاحب نے درخواست مسترد کر دی جائید صاحب نے درخواست مسترد کر دی اور پھر جائید صاحب فیصلہ نہیں جاری کر رہے تھے اس کا ریٹن انتظار کیا گیا فیصلہ ریٹن جاری ہوا اب اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے سلمان صفدر صاحب عثمان ریاض گل صاحب ان سب کی جانب سے عمنار خان صاحب اور بشرا بیوی کی جو لیگل ٹیم میں ان کی جانب سے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ بڑا امپورٹن ڈاکومنٹ ہے ایک تو انہیں کہیں کہ وہ ریکارڈ پلائیں وہ چیزیں نمبر ٹو یہ کہا گیا ہے کہ جب تک عدالت اس کو ریکارڈ پلانے کا فیصلہ نہیں دیتی تب تک اس ٹرائل کو رکنے کے حکمات جاری کی جائیں اب دیکھنا ہے عدالت اس سطح تک آگے بڑھتی ہے نہیں بڑھتی کہ وہ ٹرائل کوٹ کو روک دے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ ڈاکومنٹ عدالت ریکارڈ پر لانے کا حکم دیتی ہے یا نہیں دیتی تو اس لیے آج یہ جو الکادر کیس ہے اس کے والے اس امپورٹنٹ ہے کیونکہ عمنار خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ڈلے کر رہے ہیں الکادر کیس کو پہلے تو میں خود میرے پوائنٹ ایو یہ تھا کہ اس کو as soon as possible کنکلوٹ کروانا چاہیے اس لیے کنکلوٹ کروانا چاہیے کیونکہ کنویکٹ کو عمنار خان صاحب نے ہونا ہی ہونا ہے تو جتنے جلدی کنویکٹ ہوں گے اتنا چلے یہ ہے کہ آگے سزا پھر محتل ہوگی ہائی کورٹ سے تو اس لیے وہ ہو جائیں جتنا جلدی ہو سکے کنویکٹ تو انہوں نے ہونا ہے لیکن اس میں ایک عمنار خان صاحب کی لیگل ٹیم جو ان کا ایک زبردست حقمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ چھے جون کو قاضی فائز عصر صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا نیب ترمیم کیس کا جو نیب ترمیم جو چوروں ڈاکوں اور لٹیروں نے کیا تھی جن نیب ترمیم کو عمنار خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ کا تین رکنی وہ بینج تھا عمرتہ بندیال صاحب عجاز علیہ السلام صاحب اور منصور علیہ السلام صاحب دو ایک سے وہ فیصلہ آئے تھا عمرتہ بندیال صاحب اور عجاز علیہ السلام صاحب نے چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی کی گئی نیب ترمیم کو کل ادم قرار دے دیا تھا اور منصور علیہ السلام صاحب نے برقرار رکھا تھا اس کے اوپر پر پر پریکٹریس اینڈ پرسیجر یہ جو قانون لائے تھے اس کے تحت پر اس کے اوپر انٹرکوٹ اپیل ہوئی انٹرکوٹ اپیل میں پانچ جنگی بینج تھا فیصلہ چھے جنگ کو محفوظ ہوا آج کے دن تک قاضی فائز عصہ وہ فیصلہ نہیں سنا رہے قاضی فائز عصہ کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ اس نے نہیں سنا رہے کیونکہ قاضی فائز عصہ نے چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی نیب ترمیم کو بحال کرنا ہے جب وہ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی نیب ترمیم بحال ہوں گی تو امنان حان گو کے انہیں نے کہا تھا کہ آپ ان نیب ترمیم کو بالکل کل ادم رکھیں ان کو بحال مت کریں گو کے ملان حان نے کہا تھا کہ مجھے فائدہ ہوگا گر یہ بحال ہو جاتی ہیں لیکن میں اپنی ذات کا نہیں سوچ رہا میں اپنی قوم کا سوچ رہا ہوں میں اپنے ملک کے غریبوں کا سوچ رہا ہوں میں اپنے ملک کے کروڑوں لوگوں کا سوچ رہا ہوں میں اپنے ملک کے مستقبل کا سوچ رہا ہوں میں اپنے قوم کے بچوں کے مستقبل کا سوچ رہا ہوں لہٰذا مجھے نقصان ہوتا ہے ہو مجھے انہوں نے ٹرائل کرنا ہے کریں جب میں نے چوری کی نہیں مجھے کو مسئلہ نہیں ہے میرے جتنا کڑے تصاب کرنا ہے کریں لیکن ان ترامیم کو آپ کا لدم مت کریں لیکن وہ سوری ان کو بحال مت کریں اب سپرین کورٹ کازی فائز صاحب نے چوروں ڈاکوں لٹیروں کے حق میں فیصلہ دینا ہے انہوں نے ان ترامیم کو بحال کرنا ہے لیکن جب وہ ترامیم بحال کریں گے تو اس کا اثر برہ راست پہلا جو پڑے گا وہ ابنان خان صاحب کے کیسز پر پڑے گا کیونکہ یہاں پہ کابینہ کا فیصلہ تھا اور کابینہ کے فیصلے نیب کی ڈومین میں نہیں آتے نیب ان کے پر کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے کازی صاحب وہ فیصلہ ان کے پر الزام ہے کہ وہ کازی صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے کہ امینار خان کو اس کا فائدہ ہوگا چھے جون سے فیصلہ محفوظ کی ہوئے حالانکہ ادھر کازی صاحب جو ہے وہ اثر ملہ صاحب کے خلاف لکھتے ہیں کہ جناب وہ کب سے ان کو فیصلہ لکھنے کا کہا ہوا تو وہ فیصلہ نہیں لکھ رہے تھے اور کازی صاحب کے جو یار ہیں امیری دین خان اور نئی مغوان انہوں نے شورٹ آرڈر پہ اختلافی نوٹ جاری کر دیا یہ کہہ کر کہ جناب وہ پندرہ دن ہو گئے ہیں تفصیلی فیصلہ سپرنگ گورڈ کے آٹھ رکنگ بینچ کا مخصول نشو سمالے جاری نہیں ہوا لہٰذا ہم اپنا اختلافی نوٹ اس لئے جاری کر رہے ہیں کہ پندرہ دن میں آ جانے چاہیے تھا تفصیلی فیصلہ اچھا یہاں پہ تو نہیں آ رہا چھے جولائی گزر گیا چھے اگست گزر گیا اب تو ایسے سمجھیں کہ اگست بھی اینڈ ہونے والا ہے لیکن کازی صاحب وہ فیصلہ نہیں سنا رہے شاید دمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا یہ ہے کہ اگر یہ دوران تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے ایک تو اس سے نیپ کا کیس کمزور ہو جائے گا دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ وہ ہو یا نہ ہو شاید یہ ان کی حکمت عملی نہ ہو لیکن یہ بہت بہت امبرٹنٹ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اگر ریکارڈ پہ آ جاتا ہے تو پورا کیس بڑ جائے گا پورا کیس برباد ہو جائے گا اور ویسے بھی ابھی امنان خان صاحب اپنے دیفنس میں جو ہے وہ گواہ بھی لائیں گے اور کچھ عام چیزیں کریں گے تو آج اگر عدالت سٹے کر دیتی ہے اور سٹے نہیں بھی کرتی یا کہتی ہے کہ پہلے یہ ریکارڈ پہ لائے جائے یہ ڈاکومنٹس پلیس کے جائیں ریکارڈ پر تو یہ امنان خان صاحب کے کیس کو ختم کر دیں گے فارق کر دیں گے کنوکشن تو ہونی ہونی ہے کنوکشن تو کرنا ہی کرنا ہے امنان خان صاحب گنہوں نے آل قادر میں لیکن یہ چیز ریکارڈ پہ آنے کے بعد ہائی کورٹ سے ایک کیس سو فیصد اٹھ جائے گا ویسے بھی اٹھنے ہیں لیکن اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا امنان خان صاحب کا کیس اس لیے امنان خان صاحب کی لیگل ٹی وی اے چاہتی ہے کہ ریکارڈ پر ہی ڈاکومنٹ آ جائیں تو جیسے میں نے آپ کو حرص کیا کہ آج انیس اگاز کو امنان خان صاحب کو بشرا بی بی کو پیش کیا جائے گا تو شخانہ ٹو کیس میں اگر آج امنان خان اور بشرا بی بی جوڈیشل ہو جاتے ہیں پھر وہ آج بیل اپلائے کر دیں گے اتصاب عدالت میں یہ بڑی جویلپمنٹ ہوگی دوسرا یہ ہے کہ آج اگر القادر میں سٹے آ جاتا ہے تو یہ بہت غیر معمولی خبر ہوگی یا اتنا بھی عدالت کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ پر رکھی جائیں تو یہ ایک بڑی خبر ہوگی کل بیس کو بشرا بی بی صاحبہ کو نووئی کی قیسوں میں پیش کیا جانا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو کچھ دن کا جسمانی ریمانٹ پر دے دیا جائے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر بشرا بی بی کی توشخانہ ٹو میں بیل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ویسے ہی جو ہے وہ باہر آ جائیں گی تیسرا جو ہے وہ اکیس اگست انیس کو محناب کو ادا دیا بیس کا محناب کو ادا دیا اکیس کو جو ہے وہ ادھر اسلام آباد کے کورٹ میں آمیر سوری میرے گلہ سن اور اگزیب صاحب اور بابر ستار صاحب وہ کیس سنیں گے جس میں نے آپ کو دایا کہ توشخانہ ٹو میں گرفتاری کا معاملہ اس کے غیر قانونی ہونے کا معاملہ اور تیسرا یہ ہے کہ اور کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے تو یہ تینوں دن بڑے امپورٹنٹ ہے ان تینوں دنوں میں کوئی بہت بڑی خبریں آ سکتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی عمران خان ان تین دنوں کے فیصلوں کے نتیجے میں رہا ہو جائیں گے نہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ستائیس اگستہ عمران خان صاحب کے کیسز کا دھڑن دختہ ہو جائے گا کسی نکڑے لگ جائیں گے اب لیکن پی ٹی آئی کی اپنے رکلا کی حکمت عملی ہے کہ القادر کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے تو لیکن توشخانہ ٹو کیس بھی اگر جو ہے اس میں ان کی بیل ہو جاتی ہے تو پھر دو مین کیس رہ جائیں گے القادر اور نو مئی نو مئی ان کی بیلیں کنفارم ہیں ایک القادر رہ جائے گا ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی رہائی کے دن قریب آ رہے ہیں بات مہینوں کی نہیں ہفتوں کی ہے اب عمران خان کو زیادہ دیر جو ہے وہ اندر نہیں رکھا جا سکتا بدنیتی پر مبنی یہ کیسز ہیں اور دیکھیں کہ خالی جمیل صاحب کو میں سن رہا تھا انہوں نے بڑے ایمپورٹنٹ یہ بات بتائی کہ یہ جو عمران خان صاحب پر نئے کیسز بنائے گئے ہیں نیب توشخانہ ٹو یہ اور القادر اس میں افتاب کیا نام تھا ان کا جو ایک چیرمین نیب تھے افتاب سلطان چاہے ان کو کہا گیا تھا کیسز بنائے انہیں نہیں بنائے پھر ان کو مصافی ہونا پڑا نیب کی پوری ٹیم کو تقریبا ڈپٹی چیرمین نیب کو مصافی ہونا پڑا پرسیکورٹر جنرل نیب کو بھی مصافی ہونا پڑا پھر ایک ہیرہ ہیرہ جس نے پاکستان کو بہت عروج پہ لے گیا ہے وہ ہیرہ نظیر احمد پٹ جس نے اس چوروں ڈاکوں ڈلٹیروں کو جو ہے وہ کلین چٹیں دی اس ہیرے کو لگایا گیا اور اس ہیرے نے پھر امنان خان صاحب اور بشرا بی بی پر یہ کیسز بنائے ہیں